جمبو کے جمبو زوم میں جانوروں کو گرمی کی شردت سے بچانے کے لیے خاص انتظام کیے گئے ہیں جمبو میں پچھلے کچھ دنوں سے پارت چالیس ڈگری سے اوپر جا رہا ہے ایسے میں زوم میں رہنے والے بھالو، بنگال ٹائگر، ایمو اور سامبھر نسل کے جانوروں کا مولی ٹیمپریشر مینٹین کرنے کے لیے انہیں دن میں کئی دفعہ نہلائے جا رہا ہے ہیرن کو چھوڑ باقی سبھی جانوروں کے باڑے میں کولر بھی لگائے گیا ہے شیر کے لیے بڑے کولر کا انتظام کیا گیا ہے جو کی چوبیس گھنٹے چلتا رہتا ہے سردی اور گرمی کا ایک جیسا احساس کرنے والے بلیک بیئر کو دن میں تین بار نہلائے جا رہا ہے گرمی سے بچنے کے لیے لو میں تازہ چھوٹا تلاب بھی ہے آپ کو بتا دیکھی شاوار کی بزائے بنگال ٹائگر اسی میں گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں زو انتظام کے مطابق جانوروں کی ڈائیٹ میں بھی کچھ بدلاف کی گئے ہیں ڈیہائیڈریشن سے بچنے کے لیے انہیں پینے کے پانی میں گلوکوز ملا کر دیا جا رہا ہے وہیں سامبھر اور ایمو کے خانے میں تربوز اور کھیرے کی ماترہ بڑھا دی گئی ہے آپ کو بتا دیکھی جمبوزو میں اس وقت مختلف نسل کے ڈیڑھ سو سے زیادہ جانور ہے جمبوزو کے ایڈیشنر ڈائریکٹر انیل کمار اتری نے کیسر ٹی وی میں بتایا ہے کہ گرمیوں میں جانوروں کی دیکھ پال کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے شاور اور کولر کے علاوہ زمین کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی پانی کا شڑکاپ کیا جاتا ہے چھوڑیا گھر گھومنے آئے بچے بھی جانوروں کے اس طرح بات لینے کا پورا لطف اٹھا رہے ہیں میں نے یہاں پر لیپر دیکھا ٹائگر دیکھا اور بیر دیکھا تھا دو بیروں تک سلوت بیر دیکھا تھا اور ہمالیا بلیک بیر دیکھا اس کے بعد ابھی لیپر دیکھا اور ایمو آئے ایمو ٹھیکنے میں جو میں ایک تو ہے ان کو شرکشت رکھا جاتا ہے اگر جیسے کہ ان کو نہیں رکھا جائے گا تو جو ہنٹنگ ہوتی نا اس میں ہو جائے گا ایک طرح سے بھی رہے ماننا تو یہ کہ جو میں یہ سیف ہے اور جو آکے ہمیں ان کی نولیج بھی ملتی ہے بہت ساری ہم یہاں پہ آئے تھے وشنو دی کا درشن لے کے تو آپے جمبو کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپے دیکھنے کے لیے کیا اچھا ہے تو انہوں نے بولا تھا ہم کو جمبو جو جاؤ تو آپے بہت بڑی آئے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آپ کا من بھی خوش رہے گا ایسا رشانی تو گرمی کی بہت ہو رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے یہاں پہ زیادہ لگ رہی ہے اور چھوٹے بچوں کو بھی بہت ایسا تھوڑا تکلیب ہو رہا ہے وہ تو ابھی ٹائگر وغیرہ سب دیکھنا ہی ہے چھوٹے بچوں کو زیادہ اس کا یہ لگ رہا ہے تو کب دیکھنے کو ملے گا ایسا دیکھیں یہ ہم جانتے ہیں کہ زو میں ہمیشہ وائلڈ انیمالز کو رکھا جاتا ہے اور وائلڈ انیمالز کو نیچر کے چاہے وہ سردی کا کلائمیٹ ہو چاہے وہ گرمی کا آؤ وہ نیچر میں ہم نے صرف گرمیوں میں اتنا دھیان دکھا ہے جو ان کو نیچر میں چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں ان کیس اگر وہ فری ہوں تو نیچر میں پانی جو سورسز ہیں وہ اپروپریٹ ہونے چاہیے شیڈ ایریاز پروپر ہوں شیلٹر ایریاز جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہ تھوڑے سے ٹھنڈ ہونے چاہیے کیونکہ اس ٹائم ہم دیکھیں گے جنگل میں جو جنگلی جانبر ہیں ندی نالوں کے کنارے بیٹھتے ہیں تھنڈی جگہ شیڈی ایریاز میں بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کو نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ان کے انکلوزرز ہیں ان میں وہ آٹیفیشلی چیزیں کریٹ کرنے کی کوشش کری ہیں ان کو سپرنکلرز لگا کے آٹیفیشل شاور دینے کی کوشش کر رہے ہیں شیڈ ایریاز پروپل پروائیڈ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ جہاں یہ انیملز بیٹھنا پسند کرتے ہیں اپنے انکلوزر میں ان ایریاز کو ہم ارلی مورننگ مویسٹ کر دیتے ہیں وارٹر سپرنکل کر کے تاکہ جو بیٹھے زمین پہ وہ خولنس ان کو تھوڑا فیل ہو ساتھی ساتھ جو ان کے نائٹ شینٹرز ہیں وہاں بھی وارٹر کولرز کولر ہم نے لگائے ہوئے ہیں انسیکٹ کلرز لگائے ہیں تاکہ نائٹ میں بھی انیمل تھوڑا سا درمی سے ریلیف فیل کریں موسیقی